جو میل ہوگا اس کا سر جو ہوگا بڑا ہوگا جو فی میل ہوگی اس کے مقابلے میں اس کا سر تھوڑا ساتھ چھوٹا ہوگا یہ آپ دیکھ لیں میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں فی میل بھی ہے میل آپ کو میں دکھاتا ہوں فی میل بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ میل کون سا ہے اور فی میل کون سی ہے توٹے کے بارے میں کسی چیز کا آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے توٹے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو میرے ساتھ پوچھ بھی سکتے ہیں میرے ساتھ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو جہاں رہو خوش رہو عباد رہو تو ویور آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج میں بتانے والا ہوں میل اور فی میل کا کیونکہ آپ مرکیٹ میں جو ہیں کافی بچے ان کے آ چکے ہیں تو کافی ہمارے دوست خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ تار پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو چلیں آج اس پر مکمل ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکستے جو دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن ہمیشہ کی طرح یہ پوائنٹ کر رہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے جب آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ بلکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے تو چلیں آپ کا ٹیم ضائع نہیں کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی پوچھتے رہتے ہیں میل اور فی میل کا کیونکہ اب مرکیٹ میں کافی بچے آ چکے ہیں کافی ہمارے بھائی خریدنا چاہتے ہیں کافی ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ بلکل نئے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ میل کون سا ہے اور فی میل کون سا ہے اس کا بہت ہی حسان طریقہ بتانے والا ہوں میل اور فی میل کا آپ بلکل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بلکل آپ بہت ہی حسانی سے آپ ان کو خرید سکتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کی کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو دی بار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ایسے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ جو میل ہوتا ہے ان کی گانی ہوتی ہے فی میل کی گانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو میل کی گانی نہیں ہوتی فی میل کی بھی نہیں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ میل ہے اور فی میل ہے تو اچھا آپ ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں بلکل آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو بلکل پتہ نہیں ہے تو آپ بلکل میل خریدنا چاہتے ہیں یا فی میل خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہوگا جو میل ہوگا تو اس کا جو یہ ہیڈ ہوگا کافی بڑا ہوگا فی میل کے سے بہت ہی بڑا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میل اور فی میل کی ایسے زیادہ تار پہچان ہوتی ہے بلکل چھوٹے بچے کی بہت ہی مشکل پہچان ہوتی ہیں تو آپ جو ہے بلکل یہ پہچان کر سکتے ہیں اس کے ہیڈز ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے جو میل ہوگا اس کا سر جو ہوگا بڑا ہوگا جو فی میل ہوگی اس کے مقابلے میں اس کا سر تھوڑا ساتھ چھوٹا ہوگا یہ آپ دیکھ لیں میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں فی میل بھی ہے میل بھی ہے تھوڑا دور رکھیں اتنا قریب نہیں رکھیں تو اچھا میل کا اور فی میل کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ چار ہیں پہاڑی پٹھیں ہیں تو اس میں میل آپ کو میں دکھاتا ہوں فی میل بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ میل کون سا ہے اور فی میل کون سا ہے تو یہ دیکھیں یہ میل ہے بلکل آپ اس کا سر دیکھ لیں اس کی چونج دیکھ لیں ان چیزوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میل کون سا ہے اور فی میل کون سا ہے تو یہ دوسرا کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ لیں یہ میل ہے اس کا آپ سر دیکھ لیں تو کافی بڑا ہے اس کی چونج آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میری فی میل ہے اس کا آپ سر دیکھیں آپ دیکھ لیں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلکل فی میل ہے کیونکہ جب وہ یہ بچے ہوتے ہیں تو بلکل ایسے آپ بہت ہی حسانی سے آپ جو ہے اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ میل کون سا ہے دوسرے نمبر پر یہ آ جائے نا اس کو آپ دیکھ لیں تو یہ بھی فی میل ہے آپ اس کو چیک کر لیں کیونکہ اس سے بہت ہی اچھے طریقے سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں خریدتے وقت کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو دوسرے نمبر پر جب اس چیز سے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے تو آپ نے اس کی چونج چیک کرنی ہوگی جو میل ہوگا اس کی چونج موٹی ہوگی بلکل یہ بلکل گول سائی ہوگی یہ دیکھ لیں یہ میل ہے میل کی یہ پہچان ہوتی ہے اس کی آپ چونج چیک کر لیں اور یہ فی میل ہے یہ دیکھ لیں اس کی چونج آپ بلکل چیک کریں اس کی چونج آپ کو واضح نظر آئے گا واضح فرق آئے گا بلکل یہ جب چھوٹا ہوگا اس کے پانک نہیں ہوگا تو اس کی چونج بھی ایسی ہلکی سی پتلی ہوگی اور سر بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوگا میل کے نسبت کیونکہ میل کا یہ چونج ہوتی ہے یہ موٹی ہوتی ہے اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے جو فی میل ہوتی ہے تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے چونج ہلکی سی آگے سے پتلی ہو جاتی ہے تو آپ بلکل اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے کیونکہ ہمارے بلکل نئے بھئی ہوتے ہیں تو وہ جب میل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ فی میل لے کر آ جاتے ہیں تو اس کی کافی جو ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے تو ان کو کافی پتہ اس چیزوں کا پتہ بلکل بھی نہیں چلتا ہے تو بلکل آپ خریدنے وقت جائیں بھلے جتنا بھی چھوٹا ہے تو آپ اس چیزوں سے آپ بلکل اس کی پہچان کر سکتے ہیں تو اس کا بہت ہی حسان طریقہ ہے یہ دیکھ لیں ابھی اس کی چونج دیکھیں اس کا سر دیکھیں آپ تو ان کی نسبت یہ چھوٹا ہے تو یہ فی میل ہے تو اس کا آپ ہیٹ دیکھیں اور سر دیکھیں تو یہ میل ہے تو آپ بھی بلکل ایسے خرید سکتے ہیں آپ کو بلکل بہ حسانی پتہ چال جائے تو ویور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن ہمیشہ کی طرح جو ہے پہنچتی رہے اسلام علیکم